بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضان نگوان سکیم گفٹ ہیمپرز کا دوسرا مرلہ شروع ہو رہا ہے کیا آپ کو پہلے مرلے میں گفٹ ہیمپرز ملا؟ اگر ملا ہے تو ضرور بتائیے گا اور اگر نہیں ملا تو بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا رمضان گفٹ ہیمپرز کے دوسرے مرلے میں کیا دوسری دفعہ گفٹ ہیمپرز ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اگر آپ کو پہلے مرلے میں گفٹ ہیمپرز نہیں ملا تو کس طرح آپ اپنا گفٹ ایمپرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اید گفٹ پیکج کے حوالے سے بھی بتاتے چلیں کہ وزیر عظم شہباز شریف نے اس پروگرام کے دائرے کو مزید وسیع کر دیا ہے اب صرف بلوچستان ہی نہیں بلکہ مزید کچھ اور علاقے بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں ان تمام تر اپ ڈیٹس کی مکمل تفصیل چھوٹی سی ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں گفٹ ایمپرز کا دوسرا مرلہ شروع ہو رہا ہے اس مرلہ میں کیسے شمولیت حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کا نام پہلے مرلہ میں نہیں آیا تو اب کیسے اس میں حاصل کر سکتے ہیں اب اس میں کیسے شمولیت حاصل کر سکتے ہیں ساتھ میں بڑی خبر ہے کہ دس ہزار پانچ سو روپے والی بی آئی ایس پی کی قسط آنا شروع ہو گئی ہے تو کیا اضافی امدادی رکون برائے اید ریلیف پیکج یا کہہ سکتے ہیں کہ رمضان ریلیف پیکج اس کے ساتھ دیے جا رہے ہیں یا الگ سے ملیں گے اور انہیں حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا مزید تفصیل میں آگے جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں پہلے بات کرتے ہیں رمضان نگے بان گفٹ ہیمپرز کے حوالے سے پنجاب نے بہت سے گھرانوں کو یہ گفٹ ہیمپرز مل چکے ہیں جنہیں ابھی تک یہ نہیں ملے انہیں ایک طریقہ کار بتاتے ہیں کہ جس کے ذریعے مستقی افراد کو یہ گفٹ ضرور ملیں گے اگر آپ کے پاس سم والا شناختی کارڈ نہیں ہے تب ہی یہ گفٹ ہیمپرز آپ کو مل سکتے ہیں شروع شروع میں صرف سم والے شناختی کارڈ ہورڈرز کو ہی مل رہے تھے مگر اب سادہ کارڈ رکھنے والے بھی اس میں اہل ہوں گے اگر آپ کو رمضان ریلیف پیکج میں شامل نہیں کیا گیا تو پریشان نہ ہو یہ سلسلہ ابھی جاری ہے آپ اپنے گھر کے دوسرے شناختی کارڈز کو سکین کروائیں گھر میں موجود کسی دوسرے شخص کے نام ضرور یہ گفٹ ہیمپرز ہوں گے جسے آپ حاصل کر سکتے ہیں ویورز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس گفٹ ہیمپرز سکیم کے لیے اہل ہیں اور آپ مستحق گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور اگر آپ کو رمضان نگہبان سکیم کا یہ گفٹ نہیں ملا تو یہ نمبر جو کہ آپ کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہوگا یہ ملا کر اپنی پریشانی بتائیں اور ضروری معلومات پہنچا کر خود کو اس میں ریجسٹر کروائیں اسی طرح پہلے مرلے میں رہ جانے والے افراد اور جنہوں نے اپنی کمپلینڈ درج کروائی ہوگی ہیلپ لائن کے ذریعے انہیں ملا کر دوسرے مرلے میں گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے یہاں یہ بات یاد رکھے گا کہ کسی سنی سنائی بات میں نہیں آنا آپ کو واضح کرتے چلیں کہ رمضان گفٹ ہیمپر صرف ایک بار ہی ملیں گے دوسری بار ہرگز نہیں ملیں گے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کی نئی قسط ملنا شروع ہو چکی ہے ساتھ میں اضافی امدادی رکوم بھی دیے جانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں بلوچستان کے مستحق عوام کو دو ہزار روپے سندھ کے لیے پانچ ہزار روپے کے پی کے لیے دس ہزار روپے امدادی رکوم کے طور پر مل رہے ہیں ان امدادی رکوم کی تفصیل اور اہلیت کے لیے اکاسی اکتر کی ویب پورٹل کا استعمال کر کے شناختی کارڈ درج کر کے چیک کر سکتے ہیں اپنی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اپنی تفصیل جان سکتے ہیں اکاسی اکتر کی اس ویب پورٹل کے ذریعے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کی کفالت قسط کے ساتھ اضافی امدادی رکوم کے ساتھ ساتھ ایدی پیکج کی تفصیل بھی جان سکیں گے یہاں ویڈیو کے آخر میں ایک اور اہم اپ ڈیٹ بھی آپ کو بتاتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے انیشیٹیو لیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ ایدی پورٹلگرام کو اسلام آباد اور جمہو کشمیر کے شہریوں تک بھی اس کا دائرہ کر بڑھا رہے ہیں لہٰذا اب ازاد کشمیر اور اسلام آباد کے رہائشی مستحق گھرانے بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے یہ تھی اب تک کی اہم ترین اپ ڈیٹ آنے والی ویڈیو میں حکومتی سکیموں میں شامل ایک لاکھ اپنا گھر سکیم اور الیکٹرک بائک کے حوالے سے اہم ترین خوشخبریوں کے ساتھ حاضر ہوں گے اگلی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ